ڈلی میں لوگ جاؤن اور پولیس کی سکتی کے باوجود بدماش اپنی حرکتوں سے باچ نہیں آ رہی ہے ویسٹ ڈلی کی ہری نگر علاقے میں ایک بزرگ مہیلہ کا بدماش پرش شین کر فرار ہو گیا یہ معاملہ اس وقت کا ہے جب بزرگ مہیلہ بازار سے سامان لے کر اپنے کھر جا رہی تھی تو پیچھے سے آئے بائیک سواروں نے مہیلہ کا پرش شین کر وہاں سے فرار ہو گئے اس پیچھ بزرگ مہیلہ کے شور مجھانے کے بعد آس پاس کے لوگ دوڑے لوگوں نے ایک بدماش کو پکڑ کر اس کی جم کر پٹائی کر دی یہ پوری کٹنا وہاں لگے اسیسری بھی کیمرہ میں قید ہو گئی اس تھانے لوگوں نے بدماش کو پولیس کی حوالے کر دیا تکشنی ڈلی نگر نگم کشیتر کے انترگت آنے والے سرائے کالے خامے اس تھت شمشان بھومی اب دلی کا سب سے بڑا شمشان بننے والا ہے یہاں کے کشیتر فل کو ایک ہزار برگ میٹر بڑھا کر چار ہزار برگ میٹر کیا گیا ساتھی یہاں پر لکڑی کی ڈیڑ سو چھتائے اور دس الیکٹرک بنائی جا رہی ہے جس کے بعد دلی کا سب سے بڑا شمشان بھومی یہ بن جائے گا ڈیڑ ساتھ ڈلی کی ناغٹک سٹیم نے ڈرک تسکری کے معاملے میں ایک دیشی ناغریک کو گرفتار کیا ہے آر اوپی کے قبضے سے ایک سونٹیس گرام ہیروین اور ایک کار برامت ہوئی برامت ہی روین کی کیمت بازار میں چھے لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے آر اوپی مول روپ سے نائجیریہ کا رہنے والا ہے جو پچھتے کئی سالوں سے ڈلی کی کشنگڑ علاقے میں رہ رہا ہے مطادے آر اوپی پیشے سے سنگیتکار ہے اور الگ الگ ہوتل میں سٹیج شو کو کرتا ہے اس کے بعد وہ ایک نائے کی دکان بھی چلاتا ہے یہ بھی جانکاری ہے جانچ کرنے کے بعد آر اوپی اپنا پاسپورٹ اور ویزا نہیں دکھا سکا پولیس تو اس کے خلاف نٹی پی سی ایک کے تحت ماملہ در شکر آگے کی چانچ شروع کرتے ہیں مائی دکشن ڈلی کی مال بھی نگر تھانا پولیسٹی ہتھیا کا پریاز کرنے والے چار آر اوپیوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار چاروں آر اوپیوں کی قبضے سے تین دے سے پسٹول پانچ زندہ کارتوس ایک بائک اور ایک کار پر آمت ہوئی بتایا جو رہا ہے کہ آر اوپی گازے باد کے رہنے والے ہیں پوستاج پر آر اوپیوں نے کھلاسہ کیا انہوں نے کہا کہ کسی کے کہنے پر اس کے بھائی کو گولی ماری تھی تین لاکھ روپے میں ہتھیاں کی سپارے لی گئی تھی پولیس فیلحال آر اوپیوں سے پوستاج کرتے ہوئے آگے کی جانچ پرطال کر رہی ہے اس کورونا کال میں جہاں اپنے ہی اپنوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو وہی رازدانی دلی کے علیپور علاقے میں ایک کیب چالک راج محمد نام کے ایک یوک نے انسانیت کی مثال پیش کی اپنے کام سے گھر واپس لوٹ رہے کیب چالک جب ہائیوے چوالی سائن مندر کے پاس پہنچا تو وہاں پر لوگوں کی بھیڑ جمع تھی دو یفتیاں دراصل کمبھی روپ سے خائل وہاں پر پڑی تھی لیکن بھیڑ میں سے کسی نے بھی ان دونوں خائل یفتیوں کو اسپتال تک لے جانے کی زہمت نہیں اٹھائی جس کے بعد کیب چالک نے دونوں یفتیوں کو اپنی گاڑی سے ایک اسپتال پہنچایا جس میں ایک یفتی کا اسپتال میں اپچا چل رہا ہے لیکن دوسری یفتی کو ڈاکٹر سنے ملتے خوشید کر دیا اگر خائلوں کو سمیہ پر علاج مل جاتا تو شاید دوسری یفتی بھی زندہ ہوتی اسے بچا لیا جاتا کیب چالک اس انسانیت کی مثال قائم کرنے والی گھٹنا کے بعد کیب چالک راج محمد کی تاریف ہر جگہ ہو رہی ہے اس کے علاوہ خود دلی پولیس اور اسپتال پرشاتسن بھی اس کی تاریف کرتا نظر آیا تو کیب چالک نے انسانیت کی مثال پیش کی دو گھائل یفتیوں کو اپنی کیب سے اسپتال پہنچ رہا ہے حالانکہ ایک اپچار ابھی اسپتال میں چل رہا ہے لیکن دوسری نیتم توڑ دیا لیکن ایسے میں بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر سمیہ رہتے دوسری یفتی کو بھی اسپتال پہنچا دیا جاتا اسے بھی سمیہ سے ٹریپنگ مل جاتا تو سمبھتہ اس کی بھی جان بچائی جا سکتی تھی جس کے بعد دلی پولیس کے علاوہ اسپتال پرشاتسن نے بھی کیب چالک کی تاریف کی اور کہا کہ ہمارے سماج کو ایسے ہی لوگوں کی اوشکتہ ہے دلی کے سیکٹر 13 میں ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے تب ٹل گیا ڈی جے سے دل دلا دینے والا حادثہ اپارٹمنٹ میں دراصل فلیٹ کے چھجے کے گرنے کے بعد لوگ وہاں پر بال بال بچے ہیں تصورے دیکھیں آپ کے سامنے کہتے ہیں نا جاکو راکھے سائیاں مار سکے نا کوئے کچھ ایسا ہی ہوا ہے لوگ آرام سے ہاتھ پاؤں کی شریر کی کسرتے کرتے ہیں بس اوپر والے نے انہیں صحیح سمیت پر یہاں سے ہٹا دیا اور ہٹتے ہی یہ حادثہ ہو گیا انسان کو تو بھگوان نے ہٹا دیا مگر گاڑی نہیں ہٹی اس لئے دب گئی دوسری گاڑی میں آدمی جو گاڑی کو بیک کر رہا تھا وہ بھی گاڑی سمیت بچ گیا اسے کہتے ہیں کسمت کسمت تھی تو وہ بچ گیا نہیں تو اس فلیٹ کے چھجے کے گرنے میں اس حادثے میں اس کی بھی جان پر بن سکتی تھی رازدانی دلی میں کرنا سنٹرمنٹ کی بیچ پی جے پی کئی دنوں سے لگاتار ضرورتمند لوگوں کی مدد کر رہی ہے اپنے اپنے علاقوں میں سانسد ضرورتمند لوگوں کو راشن، ماسک، سنتائزر، اوکسزن سیلنڈر موہی اکربہ رہی ہے اس بیچ لودھی کولونی کے مہر چند مارکٹ میں یوتھ ویلفیر ایسوسییشن کی طرف سے قریب ایک ہزار لوگوں کو راشن بھی دیا گیا اس بھوجن سیوہ میں نئی دلی سے بی جے پی سانسد منعکشی لے کھی پہنچی اور انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ضرورتمند لوگوں کو راشن بیدھر کیا بھی جہاں بھی جہاں کی see جو موسیقا شاباش ایسے ہونہار بچوں کو جنہوں نے اتنا اچھا آئے ہو جن کیا لگاتار کشیتر میں جنتہ کے بیچ میں کام کر رہے ہیں مہین ساؤتیس ڈیلی کی کالکاجی گوویندپور علاقے کے ایک اپارٹمنٹ کے پارک میں سیکڑوں لوگوں کو راشن بیٹھا گیا تصوروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں لائنوں میں لگا کر جورتمند لوگوں کے بیچ سکھا راشن ماسک اور سٹریم کا بیترن کیا جا رہا ہے یہ راشن کا بیترن کارکٹرم مہیلہ موچا کی ادھیاکشا یوگیتہ سنگھ کے دوارہ کیا گیا مہیلہ موچا کی ادھیاکشا یوگیتہ سنگھ نے کہا کہ ہمارے علاقے میں کافی جھگیا ہیں ان لوگوں کو مدد کی عوشکتہ تھی انہوں نے بتایا بی جے پی کارکرتہ لگاتار سیباہی سنگٹھن میں بشرا سکتے ہیں مہین کے تہت اپنی سہباگیتہ دے کر لوگوں کی مدد کرنے میں لگے ہوئے ہیں رسویس باتو کی بڑی خبر کی بابر آمدیو کی خلاف ایمس کے ڈاکچو کا پریدشن ہسپیرل گیٹ سے باہر نکل کیا پریدشن ڈاکٹر نے بابر آمدیو نہیں شری رام کشن یادو نام سے پکارا جی ہاں بابر آمدیو کی خلاف کاروائی کرنے کی بھی مان کی ہے ہسپیرل گیٹ سے باہر نکل کر یہ پریدشن کیا گیا یہ دیکھئے تو سپر آپ کے سامنے بابر آمدیو کے ہاتھوں میں فوٹو لے کر اس پر کراوز کا نشان لگا کر یہاں پر زوردار طریقے سے ڈاکٹرز کی طرف سے ان کے خلاف پریدشن کیا گیا ہے ایمس کے ڈاکٹرز جنہوں نے یہ پریدشن کیا بابر آمدیو کے خلاف پریدشن ہوا ہسپیرل کے گیٹ سے باہر نکل کر ڈاکٹرز کی طرف سے یہ پریدشن ڈرسل ایلوپیتی اور آئرودک دوائیوں کو لے کر بابر آمدیو کا جو بیان سامنے آیا تھا اس کے بعد یہ پورا معاملہ لگتار کرماتا ہوا اور اب اس معاملے میں بابر آمدیو کے خلاف یہ ویروہ جتایا کیا ہے یہ پریدشن کیا کیا ہے ڈاکٹرز کی طرف سے ایمس کے سائز ڈاکٹرز ہے جنہوں نے گیٹ سے باہر نکل کر کچھ اس طرح سے رامدیو کے خلاف یہ پریدشن کیا شری رام کشن یادف کے نام سے انہوں نے بابر آمدیو کو پکارا بابر آمدیو کے نام سے نہیں رام کشن یادف کے نام سے بابر آمدیو کو پکارتے ہوئے ان کے خلاف جو پریدشن ہوا ڈاکٹرز نے اپنا گصہ ظاہر کیا جو بیان بابر آمدیو نے ایلوپیتھک دوائیوں کو لے کر دیا تھا اس کے بعد ڈاکٹرز کا یہ گصہ پھوٹا چلیسے کے ساتھ فلال اس پولٹین میں بس اتنا ہی آبانے رہی جاندہ اندھا ٹی وی کے ساتھ نوستکار موسیقی 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 خبروں کے نشپکش ویشلیشن کے لیے سبسکرائب کریں جنتنتر ٹی وی اینڈ پریس دہ بیل آئیکن نیوہر میس اینی اپڈیٹ